موسیقی 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 اور ریڈیو پہ اور اس پہ تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے اس لنہا ہم آپ کو یوارل بھیجیں گے جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اپنے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں آپ کے ایکسپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اینی کنٹری ان دے ورلڈ جو بھی ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہی زندہ رہتی ہے میرا تعلق ملتان پاکستان سے اورنج ایریا اگری کلچر ایریا ہمارے علاقے کا عام منگو دنیا میں مشہور ہے اور ہمارے پاکستان کی ملتان کی جو مٹی ہے اس میں بڑی خشبو مٹھاس اور ویری بیوٹی ہول ہے جو کہ دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور میں اس کا ایکسپورٹر بھی ہوں ہم ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں ہمیں ایکسپورٹ کے معاملات کا علم ہے اور ہمارے شہر کا منگو جو ہے دنیا میں ماننا جاتا ہے اور ہم دنیا میں سبلائی دیتے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں مگر ہمیں گور یہ جو منگو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس سہولت کی فضان ہے وہ گورنمنٹ پاکستان یا اور دوسرے لوگ ہمیں اس پہ ہمیں ہمیں ساتھ تاؤن کریں اور ہمیں اس کے لیے سبسوٹی وگرہ دیں یعنی کہ منگو ٹریٹمنٹ یونٹ ہمیں ملتان میں ہونا چاہیے ہمارے شہر کی پیداوار ہے تو آپ کو یو ایس ایڈ ہیلپ کر رہی ہے یو ایس ایڈ کی بہت ہیلپ کر رہی ہے یہ ہمیں ایکزیبیشن میں لائیں اور تمام ہمیں یہ باہر سے ملوارے ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ان سے ہم بڑے خوش ہیں یو ایس ایڈ پاکستان ایکسپورٹ کے لیے اور اگری کلچر کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ایس ایڈ اور یو ایس ایڈ یہ یعنی کہ اگری کلچر کے حوالے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے قابل قدر ان کی خدمات ہیں اور ہم ان کو سراتے ہیں ویری گوڈ اور اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس مال ہے ہمیں کوئی اچھے باہر آپ اپنی وسادت سے یا انٹرنیٹ پہ جو باہر دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں یہ آپ کا جو آپ کا جو جی حاجی حاجی محمد حاجی محمد اکرام رائی میرا نام ہے میری فرم کا نام ہے ایم کے ایم ڈاٹ کے انٹرپرائز اینڈ دوسری فرم ہے اکرام نجام کولڈ سٹور پرائیویل لیمٹیٹ تیسری میری فرم ہے حاجی محمد اکرام رائی ایم پورٹر اینڈ ایکسپورٹر اینڈ جنرل آرڈر سپلائر اینڈ فروٹ کمیشن جائر نیو فروٹ مارکیٹ ملتان پاکستان اور میرا ای میل اڈرس ہے حاجی صاحب وہ ہم دیں گے وہ سلائیڈ چلے گی اس پر ایڈرس کیونکہ وہ آپ کو ڈائریک کانٹیک کریں گے میرے کوئی ایک سوال تھا جو میرے کے شروع میں بھی پرابلم دیکھا تھا میں نے ہمارے ملک کو جو آتا تھا کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے مینگو بائے شپ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کو بائے ایئر ارینجمنٹ ہے ہمارے پاس بائے ایر اب ہمارا ملتان میں بائے ایئر کا ائرپورٹ بن گیا ہے انشاءاللہ تعالی اب ہم دنیا سے سیالکورٹ کی طرح ہاں شالکورٹ کی طرح بن گیا ہے مگر ہم دنیا کی پروازوں سے وہ اپیل کریں گے یا رکش کریں گے کہ وہ ہمارے شہر ملتان سے اپنی فلائٹیں چلائیں انٹرنیشنٹرل ہم اس میں مینگو اور دیگر ویجی ٹیبل وغیرہ ایکسپورٹ کرنے ہمارے پاس بہت والی ہمیں اور ہمارے پاس مال بھی بہت اچھا ہے کوالٹی والا ہم دے سکتے ہیں تینکیو بہت بہت میتے ہیں انشاءاللہ یہ سب سنیں گے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا آمین